موسیقی 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 بہتر ہے یس مر جانا ہی اس کا بہتر ہے بکر ہمارے ملک کا جو حال اس نے کروا دیا ہوا ہے اسے ورس ہو نہیں سکتا سو آئی وانٹ ام کے وہ تور جائے اسلام علیکم آپ کا نام عبدالشکور عبدالشکور مجھے بتائیں کہ ابھی جو بھارت میں الیکشنز ہونے والے تو کیونکہ ہمارا ہمسایا ملک ہے تو اس میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی تو اس کا ڈریکٹ ایمپیکٹ ہم پہ بھی ہوتا ہے تو ابھی جو موڈی ہیں وہاں کے وزیراعظم تو آپ کیا چاہتے ہیں نیکس بھی وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں وہ آرے ہیں جی کیونکہ وہ اس نے ہمارے مسلمانوں پر بہت ظلم کی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جائے یہاں سے اسلام علیکم جی والیکم السلام آپ کا نام شوکت علی شوکت صاحب مجھے بتائیں کہ بھارت کیونکہ ہمارا ہمسایا ملک بھی ہے تو وہاں پہ اگر کوئی بھی جیتا ہے کوئی بھی پارٹی آتی ہے گورنمنٹ میں تو اس کا ڈریکٹ امپیکٹ ہمارے ملک پہ بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو تو ابھی کیونکہ بھارت میں الیکشنز ہونے والے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں موڈی جو کہ پچھلا وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آگے وہ جیتے یا ہارے میرے خیال میں تو موڈی جیسا بکواس ترین وزیراعظم انڈیا کو نہیں اس سے برا اور اس سے بدترین وزیراعظم نہیں ملا ہوگا اور نیکس میرے خیال میں اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کو آنا بھی نہیں چاہیے اور پاکستان کے لیے تو بیسے بہتر نہیں تھا اور جو اس سے پہلے کہ جو وزیراعظم کچھ نہ کچھ بات چیت کرتے تھے کچھ نہ کچھ بات پہ مسئلے حل کر لیتے تھے لیکن یہ فضول ترین آدمی ہے میرے خیال میں اس کو نہیں آنا چاہیے نیکس جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہی ان سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ موڈی اب الیکشنز جیتے اور دوبارہ حکومت میں آئے کیوں کیونکہ اگر یہی دوبارہ آئے گا تو یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہرگز نہیں آتا اور پاک بھارت مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اسی کے ساتھ اگر آپ کو میرا پرگرام پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مقبول گا دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ